جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید کرنا تمام دوست ٹھیک ہو سور انشاءاللہ تمام دی مالداری بھی فٹو سی بھائی جان پاکستان دی بچے اگر تسی گوٹ فارمنگ کرنا چاہدے ہو تو فیر جیڈا نہ ہے ویڈیو لازمی سن لے ہو اگر نو کرنا چاہدے ہو تو بھائی جی ویڈیو سننے دی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ویڈیو شپیس ہلو نا لوکا واسطے جنہا مطلع گوٹ فارمنگ کرنے یاکار رہے بھائی جان جیڈیوی بریڈ تسی اگر بکری پاکستان جی گوٹ فارمنگ کرنا چاہدے ہو تو جیڈی اچھی بریڈ اس دا ہمیشہ سیلیکشن کرو اوکی سیلیکشن کرنے میں دو اندرستہ بھائی جان اچھی بریڈ او والی بریڈ ہے کہ جیڈی دوہاڈے علاقائی بریڈ ہے نا جیڈی دوہاڈے علاقے ویڈ بریڈ کامیاب گوٹ فارمنگ ہو رہی ہے توسی ہمیشہ اس نوں مد نظر رہ کے گوٹ فارمنگ کرو نہ کہ توسی علاقے نوں چھاڑ کے کسے اوری علاقے دی بکری اپنے علاقے جی لیا وہ ٹھیک ہے انہوں زیادہ زیادہ سفر کراؤ اوہ زیادہ کو لاکے مطلعہ ناکام ہو جاوے ٹھیک ہے ہمیشہ کوش کرو کہ جیڈی دوہاڈے علاقے دی علاقائی بریڈ ہے اوستے کام کرو جیسے ہم اوستے دوہاڈہ تجربہ وادویسی پھر اوستے علاوہ تسی کسے اور بریڈ دا بریڈر خرید کے خود نفصل تیار کرو ہمیشہ بریڈ آج تائیوی اچھی بریڈ کسے بندے بھی کار بنائیے اچھی بریڈ بڑی 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 دھیر روپائیاں میں چلپ دیجئے ٹھیک ہے اینجے نہیں لابے ہاں دی بھئی ہنجے فریڈ ویچ مطلب ہے نا دوہاڈہ تسیہاں کو بھئی اچھی بریڈ مل جا سی کیوں بریڈ ہوتے بھائی جی میند کرنی پہن دی اے ان دوارے سامنے پندلہ بھلوال بیٹھتے لے ٹھیک ہے ایجے سے ہم سرگو دے رہیے چاہی بھلوال دے رہیے چاہی اس ٹائم میں اتنی کوالٹی وائز کون آئی ٹھیک ہے لیکن اس دی کوالٹی وزنے دی وجہ ہے کہ لوکاں نے اس نے محنت کی تھی محنت کار کے مطلب ہے اگا بریڈ بنائی تھی کہ چنگیاں بکرییاں تے چنگے چورس بکرے چورس بکریوں کراس کرائیاں ٹھیک ہے تے پھر جا کے بریڈ بنی پھر مطلب ہے دا ریٹ ودیا اینجے نہیں ریٹ واد گیا بھائی انجے انہیں وہاں ٹھیک ہے جترے ہیں بھی لوکاں چاہے دو دالیاں وہاں مطلب ہے بکرییاں چاہے گوشت دالیاں بکرییاں انہاں بریڈاں تے محنت ہوئی اور بریڈاں جنہاں تے بھی محنت ہوئی زیاری گلے ایک ہائی لیول دی نسل تیار کیتی بہندی بریڈ دا مطلب ہے وے کہ ایک ہائی لیول دی نسل ہائی لیول دی نسل تے جربے تو بات جا کے بندہ تیار کار سکتا ہاں جے عام کھام بندہ نہیں تیار کار سکتا نا عام خام بندے دے واس دی رو گے جیڑا گوڑ فارمنگ نو سمجھ دا ہون دے ٹھیک ہے تے بائی جان میں آکھے سا کے اگر تسی گوڑ فارمنگ کر رہے ہو تا بھلوال بیتل بکری دے شوک کرو اچھا بریڈر کوشش کرو اچھی بریڈ دی اگر پاتھ مل جاوے پٹھورا مل جاوے تو اووچے کراسنگ کرو اور نال نال ایوی تجربہ کرو انشاءاللہ ایک اچھا تو اچھا تجربہ ہو سی دوان ٹھیک ہے اور آپنی گوڑ فارمنگ نو کمیاب گوڑ فارمنگ اس طرح بنا سکتے ہیں جب ویڈیو چنگی لگی ہوئے تے چینل نو سبکرائب کر لانا کیونکہ اے ویڈیو انشاءاللہ دوڑے واسے ہون فیر سٹارٹ کر دیتی ہیں تے بنایا دے رسان اللہ سونے دے والے ہس دے رہو تو وس دے رہو اچھا تالا تیوانی کے باب ہو